اوبی جی ایک بہت بڑا فیصلہ لیا گیا ہے اعتحاسک فیصلہ یہاں پر لیا گیا ہے کیسے دیکھتے ہیں آپ اس کو آپ دیکھیں میں اسے اعتحاسک دو کارنوں سے مانتا ہوں پہلا کارن ہے کہ پچھلے ستر سالوں سے اتر پردیش کی پولیس جو ہے اس بات کی اور بہت سارے بہت ساری سنستائیں تھیں پبلک ڈیمانڈ تھا کہ کس پرکار ہم پولیسی پولیسنگ کو صدریر کریں اس کو سٹرنزن کریں اس کو ہم کیسے اور effective بنائیں اس کی delivery service میں ہم کیسے اضافہ کریں تو ایک demand ایک مانگ تھی لوگوں کی اور various professional groups کی اس کو اتر پردیش سرکار نے پورا کیا اور ایک نئی پولیس کمیشنری کی ویوستہ کی یہ historic ہے دوسرا historic کا ایک تارن یہ بھی ہے کہ یہاں پورے بھارت ورش میں دیکھیں تو کیول تین ایسے راجے ہیں ہندی ہنٹر لینڈ کے اتر پردیش undivided اتر پردیش جو پہلے تھا اب اتر پردیش اور اتراخند ہے دوسرا بیہار جھارکند ہے اور تیسرا مدھ پردیش اور چھتیزگڑھ ہے یہی تین ایک ایسے states ہیں جہاں پولیس کمیشنری سسٹم کو ابھی تک انٹریڈیوز نہیں کیا گیا تھا باقی جتنے بھی راجے ہیں چاہے وہ آپ راجستان ہو چاہے ہریانہ ہو گجرات ہو پنجاب ہو ان سبوں میں پولیس کمیشنری سسٹم کو لاغو کیا گیا ہے یہی تین states ہیں اور ہم نے شاید اتر پردیش سرکار نے ایک پہلا قدم اٹھایا ہے اس اعتحاسک نرنے کو کوئی ستھاپت کرنے کے لیے ان تین ہندی کے جو ہنٹر لینڈ ہیں ہندی بیلز جو ہیں ان میں پہلا اتر پردیش ہوا ہے جس نے یہ پولیس کمیشنری سسٹم دو جنپدوں میں لاغو کیا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ دونوں کارنوں سے ایک بہت ہی مہتفون دن ہے آج جب جس سرکار نے کابنٹ میں پاس کر کے یہ نرنے لیا کہ پولیس کمیشنری ویوستہ پولیس آئیوک ویوستہ یہاں لاغو کی جائے جی اوپی جی سب سے پہلے تو آپ کو بدھائی دینا چاہیں گے آپ سب سے پہلے ڈی جی پی ہیں جنہوں نے یہ پرنالی یہاں پر لاغو کیا آپ سے جاننا چاہیں گے کیا کچھ پریاس رہے آپ کے اس کو لے کر کے دیکھیں پولیس کیا ہونے کے ناتے میرا پریاس تو بہت ہی مہتفین کیا ہے اور میں نے شروع سے ہی اس بات کا آکھلن کیا ہے کہ اتر پردیش میں ہماری کانون کی ویوستہ ہمارا اپراد جو ہے بہت ہی نیانتر رہا ہے لیکن پھر بھی اس کو اور اپیوگی بنانے کے لیے اس کو اور اسکیب بنانے کے لیے اس کو اور سرزن ٹرینڈلی بنانے کے لیے اور اس کو اور قویق ریسپونس میں پرزر کرنے کے لیے ضروری ہے جی جی لاغو کی جائے اور ہم نے شروع سے ہی اپنے مانی مکھ ونسی اور کوئی اس پرکار کی ویوستہ ہونا بہت ہی نیتاہ داوشک ہے اور اچھا ہوگا جی تو اوپی جی آپ سے جانا چاہیں گے دو شہروں میں اتر پردیش میں دو شہروں میں یہ پرنالی لاغو ہونے والی ہے لکناو اور نویڈا میں پرنالی لاغو ہونے والی ہے آپ سے جانا چاہیں گے کہ بہتر پولیسن سسٹم لاغو کیا جا سکے اس کے لیے کیا کچھ کیا جائے گا کیسے کام کیا جائے گا دیکھیں پوری ویوستہ کا کیا روپ ریکھا ہوگا یہ ہم آپ کو کچھ دیر میں بتائیں گے کن کن کی پوسٹنگز ہوگی کیسے پورا وہ ہوگا ہے مانی مکھ ونسی نے اپنے پریس کانفرنس میں بہت سی چیزوں کو بتا دیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ پولیس کمیشنر جو ہے وہ ایڈیشنلی جی رینگ کا آفیسر ہوگا اس کے بعد لکنو میں جو جوائن پولیس کمیشنرز ہوں گے وہ آئی جی رینگ کے ہوں گے جو ایڈیشنل پولیس کمیشنرز ہوں گے وہ ڈی آئی جی رینگ کے ہوں گے اور ان کے علاوہ زون پر رہے ہیں جی بھی جڑے ہوئے ہیں وہ بھی آپ سے کچھ سوال لینا چاہیں گے ڈی جی پی صاحب کو بہت 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 ہی کی انہوں نے اتر پردیس میں جو تیس چالیس سال سے بیوستہ تھی جو مانگ تھی پولیس کی وہ سممان بڑھایا ان کا میں خالی اتنا جاننا چاہتا ہوں کہ یہ پولیس کمیشنر کس طرح کا ہوگا کولکتا کی طرح کیا ممبائی کی طرح کا یا ڈلی کی طرح کا کس طرح کی ادھکار ہوں گے اس کو دیکھیں ہمارا موڈل خود کا ہوگا ہمارا موڈل اپنا ہوگا ہمیں کسی موڈل کو کوپی نہیں کرنا ہے اتر پردیس کا موڈل اتر پردیس کے موڈل کے ادھار پر رہے گا جس میں ہمیں یہ نہیں کہنا ہے کہ کمیشنری جو ہے وہ کس موڈل کا ہوگا ہمارا اپنا موڈل ہوگا اور اس موڈل میں جو ہماری لوکل ریکوائرمنٹس ہیں جو ہمارے راج کے لیے قانون جو اچھت ہوگا اس موڈل کو ہم وہ کریں گے یہ کہنا بالگل غلط ہے کہ بڑھاؤں موڈل ہو کی ممبائی موڈل ہو ہمیں دوسروں کی نقل نہیں کرنی ہے ہمیں ہمیں اپنے آنیے سیچویشنز کو آنیے پرستیتیوں کو دیکھ کر اور قانون ویوستہ کس پرکار اور سردھر کیا جائے پچھلے دو ڈھائی سالوں سے ہم نے لائن آرکو اور ٹرائنگ کنٹرول کو بہت ہی سربو پر ہی پراک مکتا دیا ہے اور یہی کارن ہے کہ جتنے بھی ہمارے ہیڈز ہیں میزر ہیڈز ہیں ان سبوں میں ہم نے ویعاپک صدھار کیا ہے اپراد میں کمی لائے ہے اتنے سارے جلوسوں کو ہم نے نکالا ہے کوئی فیسٹیویل ایسا نہیں ہوا جو بربادی طرح سے سب کو ہم نے وہ کیا تو ہماری قانون ویوستہ اور اپراد میں انتران تو بہت اچھی ہے ہم اس کو اور بھی اچھا کیسے بنائیں ہم لوگوں کو لوگوں کی مانگو کے انصار سجن فرنڈی کیسے بڑھیں ہم کیسے آگے بڑھیں ہم کیسے میجسٹیزل پاور کا اور بھی اچھا اوپیوگ کریں ان سبوں پر ہم اپنا موڈل کر رہے ہیں اور وہ ہمارا اپنا موڈل ہوگا جو لوکل کنڈیشن کے آتھار پر مدرمت ہوگا اوپی سنگھ صاحب آپ اتر پردیس کے ایک اتحاسک ڈی جی پی بن گئے ہیں آپ نے اتحاسک کام کیا ہے پولیس کا مورال ہائی کیا ہے اور صبح ہوئی کہ یہ آنے والی وقت میں جب پیچھے پلٹ کر اتحاس دیکھا جائے گا تو آپ اور مخیمنتری یوگی آدیتنا دونوں کے ساتھ کی لوگ تعریف کریں گے تو اب مخیمنتری جی کیا چاہتے تھے جو آپ نے یہ انٹروڈیوز کیا تو انہوں کا کیا تھا کہ یہ لاغو کیا جائے یا نہ کیا جائے کچھ بتائیں گے دیکھیں کوئی بھی دیوستہ جو ہے وہ وشوات پر قائم ہوتا ہے اور ایک ڈی جی پی کا کیا سمبند ہوتا ہے راج سرکار سے وہ بہت ضروری ہے ہم نے اپنی وشوستنا وشوسمیتا اور اتحاسکی وشوسمیتا کو پر قرار رکھا اور یہی کارن ہے کہ سرکار نے ہماری پرابلمز کو سمجھا اور اس پرکار کا اتحاسک فیصلہ لیا میں سمجھتا ہوں کہ سارا گھنڈواز اور سارا شیر مانی مخمنتری کو جانا چاہیے ان کی اچھا شخصی کو جانا چاہیے جو نے اس پرکار کا ایک نرنے لیا ایک اتحاسک نرنے لیا اور اس اتحاسک نرنے میں ہماری جو سنتوسٹی ہوئی ہے ہم اس کے لئے انہیں گھنڈواز دینا چاہیں گے حالانکہ پولیس کمیشنری موڈل جو ہے انتر پردیش پولیس کے لئے نہیں بلکہ جنتا کے لئے بنا ہے جنتا اس سے فائدہ لے گی اور پولیس کرمی جو ہے پورا یوگزان جس میں دیں گے جو بھی پولیس کمیشنر ہوں گے جو بھی جوان پولیس کمیشنر ہوں گے جو بھی اس پرکار لاغو ہوگا ان دو شہروں میں اس میں ہمارے پولیس کرمی پوری کرمتا کے ساتھ پوری کرتا کے ساتھ کام کریں گے اور یہی ہم لوگ کا موٹو رہے گا کہ کس پرکار ہم ان دونوں شہروں میں جنتا کی خواہد سیوا کر سکیں ان کے پرابلمز کو سلط سکیں اپنے دلیوری سسٹم کو کیسے ہم افیکٹیب بنائیں ہم اپنے ریسپونس سائن کو اور بھی کیسے ملیوک کریں اور پولیسنگ کو ہم ایک بیسک پولیسنگ اور ٹیٹلوجکل پولیسنگ کے ساتھ ساتھ ہم پیٹیزن فرنڈی پولیسنگ دیکھتے کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں یہ سمیہ کی مانگ ہے اور کیسری شتابی کی مانگ ہے کہ اس پرٹائر کے موڈلز کو چھونا جائے اس پرٹائر کے موڈلز کو ایڈاپٹ کیا جائے تاکہ ہم زیادہ زیادہ پاس ریسپونس دے سکیں بہنے بات بہت بہت شب کامنا ہے آپ کو اور اتر پردیس پولیس کا سممان بڑھانے کے لیے اور یو پی میں کامیسنیٹ سسٹم دینے کے لیے ہمارے ساتھ ڈی جی پی اوپی سنگ بھی جڑے ہوئے تھے برجلال جی ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں ایکس ڈی جی پی جڑ گئے ہیں سر سواغت ہے آپ کا بار سمانچار میں سریک اعتحاسک فیصلہ یہاں پر لیا گیا ہے کیسے دیکھتے ہیں آپ اس فیصلے کو یہ بہت اچھا فیصلہ ہوا ہے یہ آپ کو رکھنا چاہئے ہیں